بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ السیدنا مولانا محمد و باری بسندی مسلح اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو جی جناب آخر کار ورناؤسمنٹ ہو گئی جس نے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیا ہے پیپر بلکل کینسل ہو گئے ہیں بچوں کے نیسٹ کلاس میں پرموٹ کیا جا رہا ہے تو وہ پولیسی انہوں نے کیا بنائی ہے آج میری ویڈیو اسی کے مطالق ہے سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارک بات دوں گا جو نیسٹ کلاس میں پرموٹ ہو گئے ہیں نائنٹھ اور علامت والے اس کے پاس جو ٹینٹھ اور سیکنڈر کے بچے ہیں جو اپنے ریزلٹ سے سیٹسفائے ہیں ان کو بھی مبارک بات پیش کروں گا جو سیٹسفائے نہیں ہیں ان کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے پڑی اس کے علاوہ دو چیزیں اور تھی ایک کہ ہم اپنے نمبر کس طرح کلکولیٹ کریں گے کیونکہ ریزلٹ کا بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے نائنٹھ جو نمبر تھے وہ ڈبل آپ کو نمبر ملیں گے وہ ڈبل نمبر کس طرح ملیں گے تین پرسنٹ کس طرح ہوگی اور ایک اور جو میں کل سے دیکھ رہا ہوں چالیس فیصد مزمین جو ہے چالیس فیصد زیادہ مزمین جو بچے فیل ہیں یہ طریقے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کیوں یہ کلیر کر پا رہا ہے تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ بھی بات کریں گے لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل سبسکرائب کال لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی جو بھی معلومات ہیں وہ ملتی رہیں میں کوشش کروں گا آپ کو سب کچھ کلیر کر کے سمجھا دوں انشاءاللہ آپ کو سمجھنے کے ضرورت بھی نہیں پڑے گی سب کچھ کلیر ہو جائے گا پھر بھی آپ کو کلیر نہ ہو تو بیلا جیجا کا آپ نیچے کومنٹ کیجئے گا میں آپ انشاءاللہ کومنٹ میں جواب دوں گا تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نائنٹ کی طرف چلتے ہیں نائنٹ کی جو بچے تھے وہ ٹینٹ میں پرموٹ ہو چکے ہیں ان کو کسی قسم فکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے اور ٹینٹ میں وہ کمبائن پیپر نہیں دیں گے وہ ٹینٹ میں صرف ٹینٹ کی پیپر دیں گے اور وہ جو ان کے نمبر ہوں گے وہ ڈبل کر دیے جائیں گے تو نائنٹ کے بچوں کے لئے بہت اچھی خوشخبر ہے کہ وہ ٹینٹ میں کنوائنٹ ہو گئے ہیں اور ٹینٹ میں وہ صرف ٹینٹ کے ہی پیپر دیں گے اور ٹینٹ میں ان کے نمبر ڈبل کر دیے جائیں گے پھر اس کے بعد ٹینٹ کے بچے ٹینٹ کے بچے جو پیپر دے چکے تھے لیکن پریکٹیکل بھی نہیں دیے تھے تو پہلے یہ تجویر تھی کہ ان کے پیپر چیک کریں گے لیکن کل جو اعلان ہوئے اس کے مطابق ٹینٹ کے پیپر بھی چیک نہیں ہو رہے ان کو بھی نائنٹ کے نمبر تھے وہ نائنٹ کے نمبر کے مطابق ان کو ڈبل کر دیے جائے گے ان کو نمبر دے دیے جائیں گے اور اس میں 3% نمبر اور بھی ایڈ کر دیے جائیں گے تا کہ ان کے کمی بیشی تھوڑی سی پوری ہو جائے اس کے علاوہ جو ان کے پریکٹیکل کے مارکس ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پریکٹیکل مارک جو ہیں وہ 50% سب بچوں کو دیے جائیں گے باقی 50% ان کے نمبر کے بیس پر ان کو دیے جائیں گے آپ کے بچے خاص کے مصلاحے سے سوچند کریں ایختیار کیلئے بچے اس سے دیکھنا تخاف یہ ہے سرک سیکنڈیئر ویکر خاص کے مصلاحے صرف آپ کے آپ کے کف致یںиков سے دیکھنا آپ کے کفرمچ کام رکھنٹ ہو جائیں یہ جائیں وہ نمبر لیں گے وہ ڈبل کر دیا جائیں گے سیکنڈ ائر کے جو بچے ہیں جن کے paper ہونے تھے جو کیا جو بچے ہم جالے تھے ان ان کو اسی کا مطابق ڈبل نمبر کر دیا جائیں گے اور ثری پرسینوں کو بھی اضافی نمبر دیا جائیں گے اور پریکٹیکل والی پلیسیں ان کی وہی ہے جو ٹینتھ کی کہ они ان کے نمبر اسے دیا جائیں گے اور پنجھ پرسنٹ وہ ان کے فسٹر کے نمبر کی biggest پر نمبر دیا جائیں گے اچھا اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سپلی والے بچے تو سپلی والے بچے جو ہیں وہ چالیس پرسنٹ سے زیادہ جو معظمین میں فیل ہیں ان کے دوبارہ پیپر دینا پڑے گا سپلی کے اب وہ بچوں کو سمجھ نہیں ہے جو چالی فیصد سے زیادہ کیا مراد ہے تو وہ یہ ہے کہ فاسٹیر اور سیکنڈیر کے چالیس فیصد بنتے ہیں وہ دو سبجیکٹ بنتے ہیں مطلب جو دو سبجیکٹ میں فیل ہیں ان کی سپلی ہے وہ تو پرموٹ ہو جائیں گے جو تین سبجیکٹ میں فیل ہیں وہ پرموٹ نہیں ہو جائیں گے اس طرح پھر مجھ سے کوئسٹن کیا گیا تھا آئی کام کے بچے ان کے سیمت سبجیکٹ ہیں تو سیمت سبجیکٹ بھی وہ تقریباً فورٹی پرسنٹ سے اوپر بنتے ہیں فورٹو پرسنٹ بنتے ہیں مطلب تین سبجیکٹ ان کے فورٹو پر جا کے بنتے ہیں تو ان کے بھی دو جو مضمین میں کمپارٹ ہے وہ تو اگلی کلاس میں کنوالٹ ہو جائیں گے ان کو سیکنڈیر کی ڈگری مل جائے گی لیکن اگر ان کی تین سپلیاں یا ایک کام والوں کے بھی تو وہ اگلی کلاس میں کنوالٹ نہیں ہوں گے وہ سپلیز کے پیپر دیں گے یہ بات اپنیمنٹ میں رکھیں کہ فارسٹ ایر اور سیکنڈ ایر انٹر کے بچے جو ہیں ان کو دو سپلیاں والوں کو ریایت ملی ہے تین سپلیاں والوں کی ریایت نہیں ملی اگر آپ پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ یہ کس فارمول ہے کہ تحت فورٹی پرسنٹ والا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو کلکولیر کر کے بتا دوں گا نیچے کامنٹ باکس میں پھر نائیتھ اور ٹینتھ کے کیونکہ ٹوٹر آٹھ سپلیاں ہیں تو وہ فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ تین پرسنٹ تین سپلیاں جو ہیں وہ فورٹی پرسنٹ سے کام بنتے ہیں مطلب جو تین سپلیاں میں فیل ہے اس کو اگلی کلاس میں کنوالٹ کر دیا جائے گا اس کی ٹینتھ کلیر ہو جائے گی تو ساری بات کا کنکولیون یہ ہے کہ ٹینتھ کے میٹرک کی تین سپلیاں اور انٹر کی دو سپلیاں جن کی ٹینتھ میں تین سپلیاں اور انٹر میں دو سپلیاں وہ سپلی کے پیپر نہیں دیں گے وہ ان کو پاس کر دیا جائے گا اور باقی رہے گا کمبائن والے بچے اور امپرومنٹ والے بچے وہ ستمبر اور نومبر کے درمیان بورٹ جو ہے وہ کسی مطلب کرونا ویرس کو دیکھ کر حالات کو دیکھ کر ستمبر اور نومبر میں ان کے پیپرز ہوں گے سپیشل پیپر ہوں گے اور جو بچے اپنے رزالت سے سیٹسفائے نہیں ہیں مطلب یہ جو گورمنٹ نے فارمولا تیہ کیا ہے کہ نمبر ڈبل کر کے ان کو اگلی کلاس میں کنوائل کر دیا جائے گا جو بچے سیٹسفائے نہیں ہیں وہ جولئی میں بورٹ ایک لائے عمل تیہ کرے گا ایک اعلان کرے گا نوٹفکیشن ہے جو بھی تو جو بچے اپنے نمبر سے سیٹسفائے نہیں ہوں گے وہ بھی جو امپروومنٹ کا امتحان جو ہے وہ سپلی والے اور کمبائن والے ان کے ساتھ ستمبر اور نومبر میں پیپر دے سکتے ہیں دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو جلائی میں ان کو بورٹ کو اگاہ کرنا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری بات سمجھ آگی ہوں گے سارے ابہام ختم ہو گئے ہوں گے اگر سارے ابہام ختم نہیں ہوئے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لی جائے گا میں آپ کو کلیر کر دوں گا اس کے بعد نمبر کس طرح کلیر کرنے ہیں چل دیں میں آپ کو وہ بھی کلیر کر کے دکھا دیتا ہوں فار ایزمپل آپ کے نائنث یا الیونث میں جو مارکس ہیں جتنے بھی ہیں ان کو آپ ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے پھر نائنث اور الیونث کو جو مارکس ہیں اس کو تھری پرسنٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو فار ایزمپل آپ کے پاس نائنث کے مارکس ہیں فور الیون نائنث کے یا الیونث کے جو بھی فور الیون ہیں اس کو آپ کریں گے ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے پلس پھر انہی مارکس کو آپ کریں گے 411 کو 3% کے ساتھ تو 3% جو ہے وہ میں نے نکالا ہوا 0.03 اب 411 کو ہم 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہوا جائے گا ہمارے پاس 822 پلاس 411 کو 0.03 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے 411 ملٹیپلائے 0.03 یہ بنتا ہے 12.13 اب ان مارس کو پلاس کر دیں گے تو یہ ہو گیا 834 مارس یہ آپ کے نمبر ہو گیا 10 کے یا 2nd year کے یاد رہے اس میں practical کے نمبر انکلوڈ نہیں ہے ان نمبر میں practical کے نمبر انکلوڈ نہیں ہے practical کے نمبر کا فیصلہ ایک دو دنوں تک ہو جائے گا یا کچھ دنوں تک ہو جائے گا تب آپ اپنے ٹوٹل نمبر میں ان کو ایڈ کر دیں گے practical کے 90 مارکس ہیں تو 90 میں سے دیکھیں آپ لوگ کتنے لیتے ہیں وہ پھر آپ اپنے ان نمبر میں ایڈ کر لی جائے گا تو یہ پہلا فرسٹ ایم ایس ہے کہ آپ کو ایڈوانس آپ کا ریزلٹ بتا دیا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ